موسیقی شری ناج جی گرو جی کو علاقہ دیش مہ بھگواتی کو علاقہ دیش رانچی والے بحیر بابا کو علاقہ دیش آپ سبھی کو آدیش آدیش اوم گرو اوم گرو اوم گرو اوم گرو اوم کار مطلب سب سے بڑا گرو اوم کار ہوتا ہے اگھور میں لیکن ویکتی جیسے ہی اگھور کا نام سنتا ہے تو اس کو چتائیں کچھا مانج پریت بھوت اس طرح کی چیزیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں ان سے بھیٹ بھی ہمیں لمبے بال ایک دم دوبلا پتلا چھوٹا شریر اور کالے وستر 20-25 مال آئے ہاتھ میں دو تین رنگین گلے میں تو آپ دیکھو تو بھولو کہ یہاں صحیح صحیح جگہ پیسہ جا رہا ہے یہ آدمی کر سکتا ہے تنترہ سکتا ہے سکتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہانیاں بھی بڑے روچک سناتے تھے سکتا ہے ایسے ہی بارتلاب ہوتی رہی کہ ہم کیسے اگھوڑ میں آئے انہوں نے بولا کہ ہم تو بھئی آنے کا کوئی مارک تھا نہیں جنب سے اگھوڑی تھے دھیرے دنے مارک پرسست ہوتا گیا تو بن گیا انہوں نے بولا ایسا نہیں تھا ہمیں تو مہا دیو نے مہا کال نے ساکچھا تو بولا کہ تم اگھوڑی بن جاؤ اچھا کیسا ایسا ہم گیا سمجھان اور وہیں بیٹھا رہتے تھے چیتاؤں کو دیکھتے رہتے تھے گھر میں کافی لڑائیا ہوتی تھی تو دکھی ہو کے چیتا کے بغل میں بیٹھتے تھے بھائی واہ ہوتا ہے جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس کو جو مول دھارا سے ریپریت کی چیزیں ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی آج کل کے بچے دیکھو گے میٹل میوزک سنتے ہیں آپ میٹل میوزک سن لوگے تو سردرد کرنے لگے گا اور بھی کئی طرح کا سیون کرتے ہیں جو آپ سوست وقتی نہیں کریں گے تو ان کا وہی تھا وہ بھی اپنا گانجا پیتے تھے اور اسمشان میں بیٹھتے تھے انہوں نے بولا ایک دن میں اسمشان میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے آ کر کے مانس کا ٹکڑا گرا دھڑا ہو تو ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لاشیں جلتی ہیں تو اس میں باس مارتا ہے جو چانڈ ڈال ہوتا ہے تو کئی بار اس کا جو لوتھڑا ہے وہ ادھر ادھر بکھرنے لگتا ہے تو ویسا ہی کوئی لوتھڑا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کا اپنا انٹرپرٹیشن نکالا اور بولا کہ مہاکال نے سیدھے میرے سامنے انسان کے مانس کا ٹکڑا بھیج دیا میں نے بھی اس کو گھٹک لیا مان لیا کہ مہا دیو نے بولا کہ آت سے تو آگھڑ صحیح ہے اب اسمشان میں بیٹھو گے تو مہنس اور ہٹی ہی تو ملے گی تو نہیں یہ ان کا اپنا وشواس تھا تو وہ الگ الگ طریقے سے سادھنایاں کرتے تھے مہسا مطلب ان کی سادھنا پر میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ بھاو میں اتنا بہ جاتے ہیں یا لوگوں کو سدھ کرنے میں اتنا بہ جاتے ہیں کہ آپ خود یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آپ صحیح بول رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا پھر کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ گلت کو اتنا مان لیتے ہیں کہ گلت کو صحیح مان لے لگتے ہیں تو سادھک وہ اچھے تھے وہ رہا 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 بیٹھ کے جاب کرتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ ہون بھی کرتے تھے کئی بہت طرح کی چیزوں کی ان کو جانکاری بھی تھی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ صرف آڈمبر کرتے تھے آڈمبر نہیں کرتے تھے لیکن ایک بار ہم بیٹھے ایسا ہون کرنے تو ہم نے گھیرا لگایا تو ہم دونوں ہون کر رہے تھے تو میں جہا ہون کرتا تھا وہاں پر بچوں کا سمشان تھا اور کیونکہ میں بہراب ہون کرتا تھا ہون کرتا تھا تو اس پورے سمشان پر جلتی چیتا پر ہون کرتا تھا صرف میں ہون کرتا تھا کوئی اور نہیں ہون کرتا تو میں نے گھیرا بندی کر دیا تو کبھی کسی کے رونے کی آواز کسی کے چلانے کی آواز بچوں کے چلانے کی آواز جو بہراب جی کا آوان ہو تو چیتا کی طرف جو چاروں طرف گھیرا ڈال کے ہم اندر بیٹھتے تھے اس گھیرا کے باہر چاروں طرف سے کتے آیا جاتے تھے بھوکن لگتا تھے چیزیں چلتی تھی مطلب بتانا یہ چاہنا ہوں کہ میرا گھیرا گھیرا بندی میرا اچھا ہوتا تھا تو میں نے جب اپنا ہون کر لیا انہوں نے بولے اب مجھے ایک مارن کرنا ہے بڑے صادق ہو کر لو مارک تو وہ بیٹھ گئے اس کے بعد اپنا سرور پورا گھومانے لگے بال بال کھول کر لمبے بال پورا گھومانے لگے کیا ہو رہا بڑے نا نا مجھ پہ پریت کی سواری آ رہی اب میں مارک دیکھو یہ سم ناٹک میرے ساتھ مت کرو میرے ہون میں پریت کا پرویش نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے یہ سب بند کرو اس کے دنوں نے وہ ترنت وہ پریت اتر گیا انہوں نے بال 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 باندھا اس کے دافتہ ہون کر کے وہ چلے گئے دوسرا دن فون کر کے باتا مر گیا پریپکھ ہوتے ہیں وہ بھی پریپکھ ہوئے ہم بھی پریپکھ ہوئے بس اب یہ کہانی کالانتر میں ساتھ آٹھ سال کی ہے ایک دن وہ پھر مجھے ملے میں کہیں کسی مندر کے باہر میں جاب کر رہا تھا کیونکہ آپ شروع کرتے ہو مندر سے سادھنا پھر آپ مسان میں سادھنا کرتے ہو پھر واپس مندر ہی آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے مندر کے باہر میں سادھنا کر رہا تھا وہ بھی وہاں پہ پہ پہنچے پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ پریت سادھنا کر رکھی اور مجھے بھی اس کا آبھاس تھا کہ انہوں نے پریت سادھنا کی ہے کیونکہ ان کے شریر سے ایک درگند آ رہی تھی جو کی پریتوں کی درگند ہوتی ہے پریتوں کی کڑ پچاشنی کی ایک چینیوں کی ان پرجاتیوں کا ایک گند ہوتا ہے اگر آپ سادھک ہیں سادھنا تو آپ اس گند کو پکڑ سکتے کہ ہاں کچھ گند تو کہیں سے آ رہا ہے تو پھر انہوں نے بتایا میں نے بولا کہ آپ کے تو گروہ نات سمپردائی سے ہیں تو پریت سادھنا کیسے کر لی انہوں نے بولا نہیں گروہ سے ہمارا مدبید ہو گیا تو ہم نے اپنا جو جو بھی گروہ نے دیا تھا وہ سب گروہ کو واپس کر دیا بیل کے پیڑ کے نیچے وہ پر کریا ہوتی ہے تار کری کو اور اس کے آدھ میں نے مہادیو کے اوپر سامگری رکھے اس کے آدھ تج دیا کہ میرے کوئی گروہ نہیں تو میں نے بلو اب کیا انہوں نے ایک مسلم سے دکھ لے گی اب دیکھو یہ کہاں کا پتن کہاں پہنچا اور پھر انہوں نے کریا بتائی کہ اس کو ایک وشیس جاتی کی جو لڑکی کا دہواس ہوا پھر اس کو گاڑا گیا انہوں نے کیسے نکالا ہاتھ اس کا کاٹ کے ہٹایا یہ کہانی تھی یہ صحیح تھا یہ پورا ویاکیان یہ تو نہیں بتا سکتے لیکن جو بتا یا کہ ندی کے دوسرے طرف وہ جو گرو تھے وہ کھڑے رہے ندی پار کر گیا ہر ندی گنگا یمونہ جیسے نہیں ہوتا ندی جب سوچتے ہیں تو ندی کے بارے میں سوچیں کہ گنگا ہو یمونہ ہو ندی کا مطلب چھوٹا سا جیسے گنگا جی یمونہ جی میں چھوٹے کراتری انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے بولا کہ ایسا ایسا وشاہ ہے تو کیا تم ہڈی لا پاؤ گے بولا ہاں لا پائیں اور وہ ہمیں لے کر کے چلے گئے اس ہڈی کو نکالنے کے لئے بولا کی ایک سمیں ایسا لگا کی کسی نے میرا پاؤ بہت زور سے پکڑ لیا تو ان کے طرف میں نے دیکھا تو وہ تھے بھی نہیں سمیں مجھے کچھ منتر آتا تھا جو بھی ہوا ستھے وات با اپنے کمزوری کا تو کوئی بتاتا نہیں اور پھر انہوں نے بولا کہ میں وہ ہاتھ کٹ کے لے آیا اس پہ میں نے سدھی کر رکھی ہے اور بہت سارا مارن مہن اچھا نوشی کرن میں کرتا ہوں تو میں نے گروہ نے آپ کو اجازت دے دیا سٹھ کرم کرنے کا تو گروہ کو مطلب نہیں ہے وہ اس نے پیسے لیا تھا اس نے مجھے ساتھنا سکھا دیا اب میں ساتھنا سیکھ لیا ہے اب مجھے پتا ہے کہ اس پریت کو بھوگ دینا اور میں اس سے اپنا کام کرواتا تو آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بتانا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے جو ایک پریت سوہت جس کے پاس بھہرم ہو اس کو بھہرم بابا ہو کسی بھی ترے پریت کی عوشکتہ نہیں ہوتی ہم لوگوں جو کام ہوتا بابا سکچم کرنے کے لئے خیر انہوں نے اپنے بات کو برام دیا انہوں نے بولا گر آپ اپنے مندر کے اسپس کہیں شکتی کو تو میں نے بہت سارا یہاں پیڑ ہے آپ کہیں اگر سان دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں وہ چلے گا پھر مجھ سے فون پر بات ہوئی انہوں نے بولا کہ دیکھو اب شکتی شالی ہو گیا ہوں آپ اگر کچھ چاہتے ہو مجھ سے سیکھ سکھ سکھ سکتے تو میں نے بولا کہ مجھے میری جو شکتیاں ہیں اس سے میں کافی ترپت ہوں اور میرا ایسے بھی اددیش سٹ کرم کرنے کا نہیں ہے تھوڑا بہت جو لوگوں کا کاری کر دوں باقی تو انت جان کی پرابطی ہے جس کے اور میں بڑھ چکا ہوں مجھے پریت سادھنا گتو بلکل ہی کوئی لوگ نہیں تو انہوں نے مجھے سمجھایا دیکھو پریت سادھنا میں بہت لاب ہوتا یہ ہوتا ہوتا انتو گتو میں ان کو ایک بات بولا کہ آپ نے اگر ستھان دے دیا ٹھیک ہے میرے مندر کے آس پاس کسی درکھ میں تو آپ پلٹ کر مطان اس شکتی کو پھر اٹھانے ورنہ یہ آپ ناش کر دے گی تو انہوں نے پورا مجھے جھڑک دیا جھڑک دیا کہ اپنے حیثیت میں رہ کر کے کسی بیوشای کو بولنا چھے مہینے بعد وہ مجھ سے ملے لے بڑی بات لیکن وہ بالکل شرناغت ہو کر مجھ سے ملے آئے کہ اب آپ میرا اس شکتی سے پیچھا چھڑائیے تو میں بولا کیا ہوا تو بولا کہ یہ شکتی شروعات میں تو مجھ سے باتیں کرتی تھی مجھے کچھ بتاتی اب اس میں مجھے یہ شکتی کیونکہ یہ کچھ زیادہ امیجنیٹی تھی شاید یہ امیجن کرتا ہو پھر انہوں نے اپنی کہانی بتائی کچھ لوگوں کا کاری ہوتا تھا تو میں پیسہ لیتا تھا اور یہ پیسہ کاری کو کر دیتا جیسے مارن موحن ٹھیک ہے تتکالی موحنی بھی ہو جاتی تھی ٹھیک ہے اور اس کریاؤں میں کچھ ایسی وچھپت کریاؤں تھیں جو کی ان کو اپنے پریواری سددستیوں کے ساتھ کرنی تھی ایک ستر تک کیونکہ مایا پریوار کیا ہے پریوار مایا کا ایک کھیل ہے تو پریوار کو اگر مایا کی ترپتی ملتی ہے تو بہت حد تک پریوار پریوار نے شروعات میں تو ان کا ساتھ دے دیا پھر دھیرے دھیرے جیسے دھن بڑھتا گیا سادھ دھنائی ویسے ہی وچھپت ہوتی چلی گئی انہوں نے بتایا کہ پہلے رشت مانگا پھر ویری مانگا پھر سمبھوغ مانگا پھر پریوار کے سددستیوں کے ساتھ کچھ مانگا اور یہ لوگ پورا کرتے گئے کیونکہ دھن آ رہا تھا ٹھیک ہے پھر گھر کی ایک سددست نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ آپ جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو اور وہ نکل گئی اس کے ویرود میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ نکلی ویرود میں اس نے بولا کہ میں اپنے پریوار کو اور پولیس میں کمپلین کروں گی تو ایسا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ قریب ڈیڑھ مہینے تک بستر میں رہی اور اس کے بعد سے پھر کوئی بھی سپرید گرو کا ویرود نہیں کرتا تھا یہ جو بولے یہ رکھ مانگے یہ کچھ بھی مانگے تو اس کو پورا ملتا تھا کام پھر ہونا بند ہو گیا اب ڈر کام کر رہا تھا مطلب جو دھن آتا تھا وہ دھن بھی دھیرے دھیرے لپ تو ہونا لگا یہ اس کا لیا ہوا کوئی بھی چاٹنا دیکھارے نہیں کرتی تھی اور صرف ڈر آ کر کے اپنا کام اس گھر پر یہ کابیز ہو گئی بہت پریشاند ہے بچوں کو گھر کی یہ دکھائی دینے لگی کبھی کبھی مہیلاؤں کے سامنے اپستیت ہو جائے پروشوں کے سامنے آوستہ میں اپستیت ہو جائے مطلب اس پورے پریوار کو ایسا تو پہلے ہی سے پریشاند تھا لیکن وہ ڈر کا آلم اس نے کر دیا کی مانسی گروپ سے سبھی پریشان ہو گیا اور یہ جو سادک تھے ہمارے یہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے تھے کیونکہ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ان کے پورے پریوار کو اسوست کر دیا سب دکھی رہنے لگے سمجھو رات میں آپ سو رہے ہو بستر پر سامنے ایک پریت کھڑی ہے اد جلی سی اد پکی سی وہ بھی نیروستر تو کیسا لگے کسی عورت کے سامنے اگر اس کے رسوئی گھر میں اس کے توے پہ بیٹھ دیکھے تو کیسا لگے گا کسی بچے کو پریت دیکھے تو کیسا لگے سوچو گھر کی کیا ستھی تھی درا درا کھ گھر میں روٹی بھی نہیں کیونکہ کام یہ کرے سادھنا میں گانجا پی کر کے کسی کو چاکو مار دیا اور جب چاکو مار تو ان کا کہنا تھا اس سمیں بڑی خوش تھی ان کو دیکھ گے ہوا یہ اس پورے پرکرن میں یہ چلے گئے جیل حچ اب جیل میں کیا ہوا کہ جیل میں یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اس کے کئی دن تک وہ ان کے چھپرے پر بیٹھی رہی ایسا ان کو آباس ہوتا تھا لیکن یہ کسی کام نہیں تھے جیل میں بند ہو کر گئے آج چھوٹا ہوں جس دن وہ ملے تھے اور سیدھا بھاگتا ہوا آج کے ہاں میں میری لئے تو بڑا وجہدستی ہو گیا بھاگتی جس نے بڑی بڑی بات کی تھی میں نے بھولا کہ جو آپ کے مسلمان گروہ ہیں ان سے آپ سمپر کرو شاید وہ چھوٹ کارت دے دے تو انہوں نے بتایا کہ کہانی سنی اور اس کے بعد فون اٹھانا بھی بند کر دیا میرا اور اب میں اس کو جھیل رہا ہوں جب سے نکلا ہوں ابھی گھر بھی نہیں گیا ہوں سیدھا بھی کے پاس میں نے بلا اچھا فسایا ہوجے جب اس نے پورا کریا کیا تھا جب مسلم نے ان کو پورا کریا سکھا تھا تو جو تتھا قدد تھی وہ تو اس نے رکھ لیا تھا لیکن ان کو ایک کپڑا دیا تھا ستر کے روپ اور وہی کپڑے پہ پریت آرود تھی سکھے پہ جس کو انہوں نے اس جگہ پر رکھا تھا بھائرہ کا ایک سوروپ ہے پریت مکتی سوروپ اور بھرا بھرا بھائرہ بہت بار اس کا میں نے ورنن کیا ہے ان کا بندھن ہوتا ہے سوروپ ماملا یہ تھا کہ جب اس نے پیسے کمانے لگا تو اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو دشانس تو ملنا چاہیے والے مسلمان تانترک تھا لیکن یہ پیسے ان کو دیتے نہیں تھے تو وہ جو انبن ہوئی گرو چلے کی اسی میں اس پریت سے ان کو انہوں نے پورا لنکا لگوا دیا تو پھر خیر جو 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 کار تھا اس پریت اور ان میں اس کو وہاں کاتا گیا پریت مکتی کی گئی بھائرف جی کے آشیرواد سے اس کے بعد ان کا ورہ سے بندھن کیا گیا آج کے دیٹ میں ہم سے دکشت ہیں اور بھائرف جی کی سادھنا کر رہے ہیں اب جیون بھی سفل ہم کا شانت ہے جو کاریگری کا کام تھا پریوار کا وہی کر رہے ہیں اور پریت سادھنا سے کان پکڑ گیا ہے آپ بھی اس سے کچھ سیکھیں پریت سادھنا اسے دور رہے ہیں جن کو بیسک سادھنا گروپ سے جڑنا ہے وہ میرے پیٹ وارٹسپ گروپ سے جڑ سکتے ہیں نمبر ہے 943 1188585 جن کو میرا لکھا ہوا لیک پڑھنا ہے یا پھر میرا آگامی کاری کرم جاننا ہے www.agortantrasa.com پر جائیے ڈائریک بات کرنے کے لیے 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 ڈائریک بھائرہ ڈائریک بات کرنے کے لیے 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 ڈائریک بات کرنے کے لیے